آپ سب خائریہ سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے بنانے لگے ہوں آلو گوچ اور ساتھ میں چاول وائٹ رائکس بناؤں گے اور ساتھ میں آلو گوچ ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے مسالہ جو ہے نا میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے میں نے کہا میں پہلے آپ کو دکھا دوں یہ تقریباً دوں بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز میں لے کے کٹنگ کر لیا ہے یہ لسن ہے تھوڑا سا درک ہے تھوڑا سی سبز میرچے ہیں تو ان کو جو ہے نا میں گرینڈ کر لیتی ہوں تو گرینڈ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم واپس آگے ہیں میں نے ادرک لسن ٹماٹر ان سب چیزوں کا پیسٹ بنا لیا ہے ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ گی ڈالوں گی ایک میں نے دیچ کی لی ہے اب اس کے اندر میں گی ایڈ کروں گی ہلکا سا گی کو گھرم کروں گی اور پھر اس کے اندر مسالہ ڈالوں گی اب یہ دیکھیں ہمارا گی گھرم ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہلکا سا چمچ لگائیں گے یوں اس طرح سے میں نے کہا آج میں بھی تھوڑا سوزرانہ وائس چینج کر کے دیکھوں اپنی کیسی لگتی ہوں اور اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارا گی کتنے اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ٹماٹر سبز میرچے ادرک لسن ٹیاز یہ سب کچھ ڈالوں گی اور میں مسالے کو اچھے سے بھول لوں گی جب اچھے سے مسالے کو بھول لوں گی اس کا کلر آجے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی ہم واپس آگے ہیں یہ دیکھیں بھئی مسالہ کتنے اچھے سے فرائی ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا میں چکن ایڈ کروں گی ایک کلو میں نے چکن نیا اور ایک کلو ہی میں نے پیٹاٹو لی گیا بس پہلے میں اس کے اندر چکن ایڈ کروں گی دیکھیں میں نے چکن اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے میری آواز کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے کیونکہ میرے کاؤن میں درد ہو رہی ہے لیکن میں نے کہا دو دن ہو گئے ہیں میں نے ایک ویڈیو کوئی نہیں بنائی بھی لوگ کوئی بھی نہیں ہے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس لئے میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا میں آلو چکن بناتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں میں نے اس کے اندر ایک کلو چکن لیا ہے اس کو ہاں تقریبار پانچ سے چھ منٹ بھونے کے ہاں جی تو یہ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ لی ہے اس کے اندر میں اگریڈینس ڈالوں گی وہ میں آپ کو بتا دے ایک کلو چکن ایک کلو چکن ایک کلو آلو اس کے اندر تقریباً ہاں اتنی حلدی استعمال کریں گے ہاپ چمچ تقریباً ہاپ چمچ ہی ہم اس کے اندر سراخ مچ ڈالیں گے اور ایک چمچ بھر کے میں لوں گی نمکا تھوڑی اسی اس کے اندر ہسوے زرات جو ہے نا وہ دھڑا مرچ تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں گرم مسالہ بیچ آئیے میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں یہ تقریباً ہاپ چمچ کافی ہے اور ہاپ چمچ کے قریبی میں نے اس کے اندر لی ہے کالی مرچ سوکھا دنیا پاورڈر یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے چکن جب فرائی ہو جائے گا اچھے سے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے میں نے کہا میں آپ کو پہلے دکھا دوں تاکہ کچھ لوگوں کو نئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی چیز کتنی کھانے میں ایڈ کرنی ہے تو اس لئے ہمیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں جی ہمارے چکن کا کلر کپنا اچھا آگیا ہے کپنا اچھے سے یہ فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر مسالہ ڈالنے لگی ہوں جو میں نے پہلے آپ کو دکھا دیا تھا یہ دیکھ لیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے دیکھیں ماشااللہ سے میرے چکن کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس کے اندر میں ایک کلو کے قریب صرف ساکراہ اچھا آگیا ہے اور ہم اس کے اندر mới بھی چھوڑ دیا جب کی ساکراہ کا یہ دیکھیں میری بھٹی جی نے دیکھنے کیال میں آپ کی ل evolution کو كانت موجودی خوشیصل کے اس کے اندر مصر esteuf پاہمیں گون لیں گے پاہمیں ڈالوں گے پاہمیں گے پاہمیں ڈالوں گے پاہمیں ڈال کرنا چکن پاہمیں ڈال کو دکھاتا ہوں پھر آپ کس دو کجھنے چکن آلو کو فائمیں گے پاہمیں ڈالوں گے پاسar پاس رکھتا ہوں چاہیے ٹائم کم تھا تو اسی طرح میرا تیز آنس کی تو میرا پریشور سائیڈوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا مجھے جلدی تھی کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا اب میں اس کو پانچ منٹ کا ویڈ لگا ہوں گی پانچ منٹ کے ویڈ لگانے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ٹھیک پانچ منٹ بعد پریشور کو اپن کیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں اس حیث جو ہے نا وہ دنیے سے گانش کروں گی آدھی منٹ کا صرف اسے میں دم دوں گی آدھے منٹ بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے ایک منٹ کا اس کو دم لگایا دے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے کتنے مزے کے ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی بنائی ہوئی ڈیش پسند آئے گی دعا میں یاد رکھے گا لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی